اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو راشد منحاس شہید کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر پاکستانی تیارہ سرحد پار جانے سے روکا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جو پائلٹ پاکستانی تیارہ بھارت لے جا رہا تھا وہ کون تھا اور کتنا خطرناک تھا اور یہ تیارہ انڈیا کیوں لے کر جا رہا تھا پاکستان نے اس غدار پائلٹ کی قبر کے ساتھ کیا کیا اور آج اس غدار وطن کی قبر کدھر ہے اور بھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں یقیناً بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے یا اتنی ہی تفصیل جانتے ہوں گے جتنی ہماری کتابوں یا ڈیکومنٹریز میں بتائی جاتی ہیں اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ ویڈیو بنگلہ دیش کے بلکل بھی خلاف نہیں ہے وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ کہانی اس وقت کی ہے جب دو بھائیوں میں دشمن نے لڑائی کروا دی تھی اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو کے انڈ پر سورس آف انفرمیشن دوں گا اگر کسی کو کسی بات پر اعتراض ہوا تو وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے تو بینہ ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں مطیور رحمان پاکستان ائر فورس کا فلائٹ لیفٹیننٹ تھا جس نے پرائمری ایجوکیشن ڈھاکہ سے کمپلیٹ کی جس کے بعد اس نے مغربی پاکستان میں آ کر پاکستان ائر فورس سکول سرگودہ میں داخلہ لیا اور پندرہ اگست انیس سو اکسٹھ میں اس نے پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسالپور جائن کی بائیس جون انیس سو تریسٹھ کو مطیور رحمان نے چھتیس جی ڈی کورس سے ایزا پائلٹ آفیسر کمیشن حاصل کیا اور ماری پور ائر بیس جو کہ اب مسرور بیس ہے میں نمبر ٹو سکوارڈن میں پوسٹ ہوئے اس کے بعد اس نے ٹی تھرٹی تھری ٹرینر جیٹ پر کنورجن ٹریننگ کا کورس پاس کیا کنورجن ٹریننگ یا آپریشنل کنورجن یونٹ ایسی یونٹ یا گروپ کو کہا جاتا ہے جو گریجویٹ ہونے والے پائلٹس کو ٹریننگ دیتے ہیں اور اس یونٹ کے لیے وہ تیاریں استعمال کیے جاتے ہیں جن سے ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہو اور وقت آنے پر ایسے تیاروں کو کومبیٹ رول کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہو ایسے تیاروں میں عمومن دو سیٹے ہوتی ہیں اور دو ہی فلائٹس کنٹرول ہوتے ہیں یو ایسے میڈ ٹی تھرٹی تھری بھی اسی قسم کا تیارہ تھا مطیور رحمان نے یہ کورس سیونٹی فائف پرسنٹ نمروں سے پاس کیا اس کے بعد مطیور رحمان نے ایف ایٹی سکس سیبر جیٹ کی فائٹر کنورجن ٹریننگ لی جس میں انہوں نے ایٹی ون پرسنٹ مارکس لیے فائٹر کنورجن کورس میں برائٹ ریزلٹ کے بعد اسے انیس سکوارڈن پشاور میں پوسٹ کر دیا گیا مطیور رحمان نے انیس سو پینسٹ کی انڈو پاک وار بھی لڑی بنگلہ دیش میں لیبریشن وار کے دوران مطیور رحمان اپنی فیملی سمیت دو مہینوں کی چھوٹی پر دھاکہ میں موجود تھا چھوٹیاں ختم ہونے کے باوجود مطیور رحمان واپس ڈیوٹی پر نہیں گیا اور جب پاک آرمی نے مارچ کے مہینے میں بنگلہ دیش میں مکتی بانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا تو اس دوران مطیور رحمان رام نگر کے ایک گاؤں رائے پور میں موجود تھا اور پاک ائر فورس کا مہمبر ہونے کے باوجود مطیور رحمان نے ایک ٹریننگ کیمپ کھول لیا تھا اور بنگالی لوگوں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی تاکہ وہ مکتی بانیوں کو جوائن کر سکیں مطیور رحمان ایک چھوٹی ڈیفینس فورس بنا چکے تھے جنہوں نے ہتھیار بھی اٹھا لیے تھے چودہ اپریل 1971 میں پاک ائر فورس نے اسی کیمپ پر بوم برسائے لیکن مطیور رحمان نے اس متوقع حملے کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا اور بومبنگ سے پہلے ہی اپنے کیمپ کی جگہ تبدیل کر دی تھی اور اس طرح یہ اور اس کے ساتھی بومبنگ سے بچ گئے مطیور رحمان 23 اپریل کو ڈھاکہ واپس آیا جہاں سے نو مائے کو نئے ارادوں سے کراچی واپس گیا اتنی چھوٹیاں کرنے کا عذر سبھی جانتے تھے کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے مطیور رحمان بنگلہ دیش سے نکلنے میں لیٹ ہو گیا مطیور رحمان کو مسرور بیس پر انسٹرکٹر پائلٹ مقرر کیا گیا اس کا پلان تو پہلے ہی سے تھا کہ کوئی لڑاکہ تیارہ پاکستان سے لے جا کر مکتی بانیوں کا ساتھ دیا جائے اور بنگلہ دیش لیبریشن وار باقاعدہ جوائن کی جائے اس مقصد کے لیے افکورس اس کے انڈیا سے بھی رابطے تھے کیونکہ اس سب کے پیچھے انڈیا کا ہی ہاتھ تھا بنگلہ دیش سے واپسی پر اسے انسٹرکٹر پائلٹ لگا دیا گیا اور اب یہ اکیلہ تیارہ اڑا کر نہیں لے جا سکتا تھا بیس اگست انیس سو اکھتر کو پائلٹ راشد مناز کی تی تھرٹی تھری جیٹ ٹرینر کے ساتھ شیڈول پرواز تھی یہ راشد مناز کی دوسری سولو فلائٹ تھی ٹی تھرٹی تھری ٹرینر جیٹ کے بارے میں بتا دیں کہ یہ امریکہ کا سب سونک ٹرینر ائرکرافٹ ہے اور یہ ائر فورس میں ان پائلٹس کو اڑانے کیلئے دیا جاتا ہے جو پہلے سے ہی جہاز اڑانے کی ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں اور اس تیارے کو اڑانے کا مقصد فائٹنگ رول پر تیارہ اڑانے کی تربیت لینا ہے بیس اگست کو مطیو رحمان نے سوچا راشد مناز بیس سال کا ایک لڑکا ہے تو اسے کابو کرنا آسان ہوگا راشد مناز جب تیارے کو لے کر رنوے کی طرف بڑھ رہے تھے تو مطیو رحمان نے مناز کو رکنے کا سگنل دیا اور انسٹرکٹر سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اس نے تیارے کو ہائی جیک کر کے انڈیا کی طرف موڑنے کی کوشش کی جس پر راشد مناز نے مصرور بیس پر ریڈیو میسج بھی بھیجا کہ اسے ہائی جیک کیا جا رہا ہے جس پر ائر کنٹرولر نے ریکویسٹ کی کہ وہ میسج ری سینڈ کرے اور راشد مناز نے کنفرم کیا کہ اس کا تیارہ ہائی جیک کیا جا رہا ہے راشد مناز نے مطیو رحمان سے تیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی فیزیکلی کوشش کی اور یہ دونوں فضا میں میکینیکلی فلائٹ کنٹرولز کے ذریعے ایک دوسرے پر کابو پانے کی کوشش کرتے رہے اور اس طرح راشد مناز نے یہ تیارہ بھارت نہیں جانے دیا اور انڈین بارڈر سے تقریباً پچاس کلومیٹر پہلے ہی کے نزدیک تیارہ کریش کر دیا اور شہید ہو گئے دوستو یہاں تک پبلیکلی سب ہی جانتے ہیں کہ کیسے راشد مناز نے تیارہ بھارت کے ہاتھ لگنے سے بچایا اور شہید ہو گئے لیکن اس سے زیادہ کی ڈیٹیل کم لوگ ہی جانتے ہیں یاور اے مزر ایک رائٹر ہے جو کہ پاکستان آرمی کے لیے لکھتے ہیں انہوں نے دوہزار چار میں سابقا پائلٹ سیسل چودری سے ملاقات کی یاد رہے گروپ کیپٹن سیسل چودری کو اس پورے حادثے کی انویسٹیگیشن اور اس پر ریپورٹ لکھنے کا ٹاسک دیا گیا تھا راشد مناز پر بات کرنے پر چودری نے یاور اے مزر کو بتایا کہ میں جب حادثے والی جگہ پر پہنچا تو اندازہ ہوا کہ سب سے پہلے تیارے کی نوک زمین سے ٹکرائی ہے جس کی وجہ سے راشد مناز شہید ہوئے جو کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے لیکن تیارے میں مطیو رحمان کی باڈی موجود نہیں تھی اور تیارے کی کنوپی بھی میسنگ تھی ہم نے ایریا سرچ کیا تو تیارے کے پیچھے فاصلے پر مطیو رحمان کی ڈیڈ باڈی بھی مل گئی مطیو رحمان کی باڈی اس حالت میں تھی کہ کم زاویے اور تیز رفتاری سے مطیو رحمان کا جسم زمین سے شدید رگڑ کھا چکا تھا سیسل چودری کے مطابق راشد مناز نے لو آلٹیچوڈ پر تیارے کی کنوپی کھول دی تھی جس کی وجہ سے مطیو رحمان تیارے سے باہر جا گیرا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سیٹ سے بھاندہ نہیں ہوا تھا اور راشد مناز تیارے کو صحیح سلامت بچانا چاہتے تھے لیکن اس ٹائم تیارہ زمین کے بہت نزدیک تھا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا اور زمین سے ٹکرا کر تباہ ہوا گائز مطیو رحمان صرف تیارے کو ہی نہیں بلکہ ہمارا ایک پائلٹ بھی انڈیا لے جانا چاہتا تھا اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ پاک ائر فورس کی تاریخ کا سیاہ باب ہوتا دوستو پاکستان نے مطیو رحمان کی ڈیڈ باڈی کو فورت کلاس ایمپلوئیز کی قبرستان میں دفنایا تھا اور مطیو رحمان کی تصویر مسرور ائر بیس کی انٹرنس پر ایزا غدار لٹکائی گئی اور دوستو ہمارے لئے جو غدار ٹھیرا بنگلہ دیش کے لئے وہ شہید ہے پاکستان نے تیس سال بعد چوبیس جون دوہزار چھے کو بنگلہ دیش کے بار بار کہنے پر اس غدار کی ڈیڈ باڈی بنگلہ دیش کو واپس کی بنگلہ دیش نے اسے ڈھاکا میرپور کے شہیدوں کے قبرستان میں دفنایا اور اسے بنگلہ دیش کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ بیر سرشتو سے نوازا گیا دوستو ویڈیو کے آخر میں ان بھائیوں کو جواب دینا چاہوں گا اور آرمی ہزار دفعہ بھی اس کا جواب دے دے پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہوں گے پہلی بات سرنڈر کرنے والے سپائیوں کے تعداد نوے ہزار نہیں تھی بلکہ پیلتیس سے چالیس ہزار تک تھی لیکن سوال پھر بھی وہی ہے تعداد جتنی بھی ہو سرنڈر تو پھر بھی کیا تھا تو جواب یہ ہے کہ یہ مشکل فیصلہ سینئر کمانڈ نے کیا تھا انفرادی طور پر کوئی ایک بھی سرنڈر نہیں کرنا چاہتا تھا بنگلہ دیش پھر بھی بن کر رہنا تھا کیونکہ بنگلہ دیش میں مختیبانی سرائیت کر چکے تھے اور مختیبانی پاکستانی فوج کی وردی پہن کر لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے اور زنا اور لوٹ مار کر رہے تھے جس نے بنگالی عوام کو بھی پاکستانی فوج کے خلاف کر دیا تھا پاکستان کو یہ چالیس ہزار فوجی زندہ چاہیے تھے اور مغربی پاکستان ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا کیسے کرتا ہر سپلائی لائن کٹ چکی تھی اگر ہتیار نہ ڈالتے تو مختیبانی مزید بنگالی لوگوں عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرتے رہتے اگر ہتیار نہ ڈالتے تو آپ بتا دیں کہ کیا کرتے کیا آپشن تھی ہمارے پاس اس جنگ کو لیڈ کرنے والا انڈین جرنیل خود کہتا ہے کہ پاکستانی فوج بہت بہادری سے لڑی لیکن پاکستان سے ہزاروں میل دور پاک فوج کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا اور اگر کسی نے اس بارے میں سوال کرنے بھی ہیں تو وہ سیاستدانوں سے کریں جنہوں نے بنگلہ دیش کو اس کے حقوق نہ دے کر دشمن کو اپنا وار کرنے کا موقع دیا امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں